حیبر پاکنفا کے ذلا سوات سے تعلق رکھنے والی نبی جماعت کی طالبہ حدیقہ بشیر کو ایشیان گال زبورٹ سے نوازا گیا وہ پہلی پاکستانی طالبہ ہے جنہیں ایشیائی لڑکیوں کی سفیر مقرر کیا گیا ہے مراد علی خان کی رپورٹ یہ سوات سے تعلق رکھنے والی چودہ سالہ حدیقہ بشیر ہے جو سوات میں دشگردی سے متاثرہ علاقے میں بلا خوف لڑکیوں کی کمونری کی شادی کے خلاف اور ان کی حقوق کے لئے کام کر رہی ہے بہتر خدمات پر حدیقہ بشیر کو تائیوان میں چوتے ایشن ایمبیسیڈر ایوارز سے نوازا گیا اس ایوارڈ کے لئے پورے ایشیا سے چال لڑکیاں منتخب ہوئے تھے میں پاکستان کی پہلی لڑکی ہوں اور سب سے کم عمر لڑکی ہوں کہ یہ ایوارڈ مجھے ملا ہے اور مجھے فخر ہے کہ پاکستان کی لڑکیاں ایک پوزیٹیو ایمیج دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ایک پور آمن قوم ہیں حدیقہ بشیر کے والد بھی اپنی بیٹی کی اس موازری پر بہت خوش نکائی دیتے ہیں حدیقہ بشیر کو انہی خدمات کے اعتراف میں گزشتہ سال امریکہ میں انسانی خوک کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا حدیقہ بشیر نے اس آزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایشائی لڑکیوں کو ان کے حقوق کی فراہمی کے لئے برپور جدوجہد کرے گی مراد علی خان ڈان نیوز سیدو شریف سوات